یہ بڑھیں گے کئی ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کروا کر کے جیپور سمی دیش کا نام روشن کرنے والے پینسل آٹیشٹ نورتن پرجاپت نے اس پار پینسل کی نوک پر جنجیر بنا کر کے گینیج بک میں اپنے نام درز کروایا ہے سمادہ تا دھوج آریے اس سے باتشیت کرتے ہوئی نورتن پرجاپت نے بتایا کہ وہ اب تک دو بار گینیج بک میں اور ایک بار لیمکا بک کے ساتھ ہی انڈیا بک میں بھی اپنے نام درز کروا چکا ہے بھوشے کی پلاننگ کے سوال پر نورتن نے کہا کہ آنے والے سمی میں وہ چاہتے ہیں کہ خود کا ریکارڈ اڑھیں اس لیے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں پینسل آٹیشٹ نورتن پرجاپت سے خاص باتشیت دھوجا رہا کی ایک انوکی کلا کے جریعے رازدانے کے کلاکار جو نورتن پرجاپت ہیں پینسل آٹیشٹ ہیں انہوں نے گینیز بک میں نام درج کروایا اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے لیمکا بک میں بھی ان کا نام ہے اور انڈیا بک میں بھی ان کا نام ہے تاجہ انہوں نے جو ان کو جو آوارڈ ملا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہی پینسل کی نورت پر انہوں نے چین منائی ہے اور کس طریقے سے کتنی محنت اس میں لگی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں یہ گینیز بک کا سرٹیفیکٹ بھی ہے کس طریقے سے آپ نے یہ چین منائی ہے اور یہ جو آوارڈ ملا ہے کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو سب سے پہلے تو میں پورے انڈیا کے سبھی لوگوں کو دھنیاوات دینا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ گینیز بک ریکورڈ ہے یہ لندن کی طرف سے مجھے ملا ہے اور یہ اسے روپ کے اندرے ملا ہے کہ جو پینسل کے جو نوک ہوتی ہے جسے ہم گریہ فیٹ کہتے ہیں اس کے اندرے میں نے ایک سوئے کے کڑی چین کے بنائی ہے اور مجھے بہت ہی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے چیز کے اندرے کی مجھے گینیز بک ریکورڈ دوبارہ مجھے پرابت ہوا یہ کتنا سمیں لگا آپ کو اس کو بنانے میں کافی محنت بھی دکھ رہی ہے اس کے اندرے کو کہ یہ جو کڑیاں ہیں ان کو کافی باریک کام ہیں کتنا سمیں آپ کو لگا اور اس کی پرینڈ نہ آپ کو کانسی ملی جیسے اس کی جو پرینڈ نہ ہے نا تو سب سے پہلے جو کئی لوگ سونے چاندی کی چین پہنتے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اپن بھی ایک پینسل پر ایک چین بنائے جائے کیونکہ یہ ایک ڈیفکل کام تھا تو اس کے اپراند میں نے سوچا کہ اپنے اس کا کاری کرتے ہیں تو میں نے کاری کیا تو مجھے اس کا کاری توڑا ڈیفکل لگا کیونکہ چین تو جو سونے چاندی پہنتے ہیں وہ تو تار کو موڑ کے اور بنا سکتے ہیں لیکن اس کا کھوڈائی کا کام تھا تو پھر میں نے اس کا کام سٹھٹ کیا لیکن جو یہ چین تھی نا تو اس کی ایک جو کڑی بنتی تھی تو ایک ہنڈے بھی کڑی بنتی تھی اور ایج دن کے اندر قریباً دس کڑی بنتی تھی جیسے میں نے صوبہ دس مجھے کام کرتا تھا بیٹھ اور رات کی گیارہ بجے تھی کام کرتا تھا میں تو اس سے اپراند کے اندر دس کڑی بنتی تھی یہ کام آپ جب کرتے ہو جب آپ اس طریقے کی چین بناتے ہو اس طریقے کا باریک کام کرتے ہو جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے اس وقت آپ کو ویسے ٹوٹنے کی تو چین تو پہلے میں نے پریکٹس کی تو توڑنے کی کیونکہ اس کو مجھے پتا تھا کہ یہ ٹوٹے گی ضرور تو میں نے قریبے پانچ دن کے پہلے میں نے سمجھ لیا تھا اس کو ٹریکٹس کرنے لیے جب میں اس سے دیکھا نا کس پرکار سے ٹوٹتی ہے کس پرکار سے نہیں ٹوٹتی تو پھر میں نے اس کے بعد میں اس کے کارے کام سٹٹ کیا یہ اوارڈ آپ کو ملا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو گینیز بک کا ایک اوارڈ مل چکا ہے لیمکا بک میں بھی آپ کو نام درجہ ہے انڈیا بک میں بھی آپ کو نام درجہ ہے تو اب آگے کیا پلاننگ ہے کیا اس سے بھی باریک آپ کچھ کرنے والے ہیں آگے جیسے سب سے پہلے جب مجھے گینیز بک میں رہا تھا وہ چنے کی جو دال ہوتی ہے موٹر وائکس میں میں نے موٹر وکی منہی تھی اور ایک سکس میں درستی میں نے لالٹن منہی تھی وہ اس کی سبسوڑی کاشت کیا تھی کہ وہ کیروسنگی تین پون سے پندار سیکنڈ وہ جلتی تھی اس کا نام گینے وال لیمکا بک آب ریکارڈمنٹ نام درجہ تھا وہ گینیز میں چنے کی داری